چلیئے عزیز طلبہ فارسی زبان سکھانے والی مشہور کتاب فارسی کی پہلی کا ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز طلبہ کل کا اپنا سبق تھا انتخاب از کلیات قاعانی قاعانی یہ شاعر صاحب کا تخلص ہے تو قاعانی صاحب کے کلاموں میں سے ان کی تحریروں میں سے ان کی باتوں میں سے کچھ تحریر کچھ کلام حکایت کے طور پر ہم نے کل فارسی زبان میں پڑھے آج اپنے سبق کی ہیڈنگ ہے دیکھئے صفحہ نمبر تیس پر ہیڈنگ ہے کتاب میں دیکھئے چند پند چند اس کا معنی آتا ہے کچھ یعنی ایک دو جو گنتی ہیں اس سے اوپر جو تین چار پانچ چھے وغیرہ تو ان کو چند ٹیک اور پند پند معنی نصیحت یعنی کسی کو سمجھانے کے لیے ہم کوئی بات جو نصیحت کے طور پر کہتے ہیں وہ تب پند نصیحت دیکھیں نیچے خرج باندازہ دخل باعد کرد خرج معنی خرچ کرنا با معنی سے اندازہ اندازہ مطابق حیثیت دخل دخل معنی آمدنی تو خرج آمدنی کے مطابق آمدنی کے حیثیت سے آمدنی کے اندازے سے باعد کرد کرنا چاہیے ٹھیک انسان کو خرج جو ہے آمدنی کے لحاظ سے آمدنی کے مطابق جتنی آمدنی اتنا ہی خرج اسی کے اعتبار سے خرج کرنا چاہیے آگے دیکھیں بسخن سخن چینہ اعتماد نباعد کرد بسخن بمن پر سے سخن من بات سخن چینہ یہ جمع ہے سخن چین کی یعنی اس کا معنی آتا ہے جو چول خوری کرنے والا ایبو کو تلاش کرنے والا تو اس کو بولتے ہیں سخن چینہ ٹھیک اعتماد بھروسہ کرنا اعتماد کرنا نباعد کرد ناما نہیں باعد کرد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یعنی چول خوروں کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اعتماد نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ وہ ادھر سے ادھر لگاتے رہتے ہیں کبھی ادھر سنی ادھر لگا دی بڑا چڑھا کر کے تو ان چول خوروں کی باتوں پر اعتماد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے آگے دیکھیں تا توانی با دشمن مدارا کن تا توانی تس سے ہو سکے جہاں تک تس سے ہو سکے با معنی ساتھ دشمن دشمن کے ساتھ جہاں تک تس سے ہو سکے دشمن کے ساتھ مدارا مدارا معنی اچھائی کرنا احسان کرنا اچھا سلوک کرنا ٹھیک کن کردن مزدر سے تو کر جہاں تک تس سے ہو سکے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر اچھائی کر بھلائی کر ٹھیک آگے دیکھیں بسلح راضی شو کے عاقبت حیج کار را جز خدا کسے نداند با سلح با معنی سے سلح معنی سلح سلح یعنی دو آدموں کے درمیان جیسے بات ہو جاتی ہے میٹر لڑائی وغیرہ جھگڑا وغیرہ تو ان دونوں کے درمیان رضا کرا دینا راضی ہو جانا ٹھیک بات چیت کرا دینا سلح تو بس سلح سلح سے راضی شو راضی ہو سلح سے راضی رہ سلح کرنے سے راضی ہو کیوں کیوں کہ آگے دیکھیں آقبت حیج آقبت معنی انجام ہیجمان ہے کسی بھی کارمان کام رامان کام کیونکہ کسی بھی کام کا انجام جز خدا خدا کے علاوہ اللہ تعالی کے علاوہ کسے کوئی بھی شخص ندارت نہیں جانتا سلح سے خوش ہو جا کیونکہ اگر سلح نہیں کرے گا تو کسی کام کا بھی انجام کسی کام کی آخرت جو ہوگا انجام اللہ تعالی کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے اس لئے سلح ہو گئی تو اس سے خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ سلح کر لو ٹھیک آگے دیکھیں کسرتِ یارا و بسیاریِ مال اعتماد را نشاید کسرت معنی زیادتی یارا یار کی جمع دوست دوستوں کی کسرت دوستوں کی زیادتی ٹھیک و بسیاریِ مال بسیار مانے اس کا معنی بھی زیادتی زیادہ ٹھیک مال مال دولت اعتماد بھروسہ ٹھیک را پر کو نشاید نہیں ہونا چاہیے ٹھیک تو دوستوں کی زیادتی اور مال کی زیادتی بہت سارا مال مال کی بھوتات معنی مال کی زیادتی تو دوستوں اور مال کی زیادتی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کبھی کیا بدہ کب وہ ساتھ چھوڑ دیں ٹھیک چلیے اب آپ اگلی ہیڈنگ دیکھیں انتخاب از نام حق توحید باری تعالی انتخاب اس کا معنی آتا چھاٹنا چننا پسند کرنا از معنی سے نام حق اللہ کا نام لیکن یہاں پر نام حق سے مراد یہ ایک کتاب کا نام ہے نام حق سمجھ رہے ہیں ہاں تو نام حق سے چنی ہوئی کچھ باتیں چنے ہوئے کچھ اشعار کتاب کا نام توحید باری تعالی کے تعلق سے یعنی توحید اللہ تعالی کا ایک ہونا باری پیدا کرنے والا تعالی بلند و بالا تو بلند و بالا پیدا کرنے والا اللہ تعالی اس کے تعلق سے کچھ اشعار یہاں پر ہیں دیکھئے نام حق بر زبان ہمی رانیم بجان و دلش ہمی خوانیم نام حق اللہ کا نام بر معنی پر زبان معنی زبان زبان پر ہمی رانیم یہ ہمی میہ ہمی لگا کر فعل حال بناتے ہیں اور رانیم یہ راندن مزدر ہاں نہ چلانا اسی سے جمع متکلم کا سیغار آنیم ٹھیک ہاں تو اب یہاں پر ترجمہ لگے گا کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ کا نام زبان پر ہم چلائیں ہم جاری رکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں ہر حال میں ٹھیک کہ بجان و دلش ہمی خوانیم کہ بجان جان باوانے سے جان سے و دلش اور دل سے کہ جان اور دل سے ٹھیک اس شین جو ہے یہ زمیر ہے اس کو جان اور دل سے اس کو ہمی خوانیم ہم خواندن مزدر سے جمع متکلم کا سیغار فیل حال ہم پڑھتے رہیں تو ہمیشہ جان اور دل سے اس کو ہم پڑھتے رہیں ہنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے شاہد نکانا خوشی اچھی نغم اچھا خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کا نام ہم کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے اور جان اور دل سے اس کو ہم کو یاد کرتے رہنا چاہیے آگے دیکھیں ہرچے ہست از بلندی و پستی ہما زو یافت صورت ہستی ہرچے جو کچھ ہست معنی ہے ازمانے سے میں بلندی بلندی میں و پستی اور پستی میں یعنی بلندی سے یہاں آسمان مراد اور پستی سے زمین مراد یعنی جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے ہما وہ تمام زو اصل میں تا از او یعنی ازمانے سے اور امن اس سے تو تمام اسی سے یافت تمام نے اسی سے یافت یافت نمازدر پانا تمام نے اسی سے پائی ہے صورت ہستی ہستی کی صورت وجود کی صورت یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں اس تمام نے اسی سے صورت پائی ہے یعنی تمام کو اللہ تعالی نے ہی پیدا فرمایا ہے ہستی یعنی وجود وجود کی صورت آگے دیکھیں طاعت اوست فرزعین شدہ برہما خلق ہمچودین شدہ طاعت معنی فرما برداری کرنا ٹیک او معنی اس کی اس من ہے فرض اس کی فرما برداری کرنا فرض فرزعین یعنی کمپل سری ضروری لازمی سمجھ رہے ہیں یعنی جس کا کرنا ہر ایک مکلف پر ضروری ہوتا ہے اس کو قولتے ہیں فرزعین شدہ ہے یعنی اس کی اطاعت کرنا اس کی فرما برداری کرنا فرض عین ہے کمپل سری ہے لازم ضروری ہے برہما برمانی 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 تمام خلق من مخلوق تمام مخلوق پر ہمچو دین شدہ ہمچو من کی طرح مثل ہونا مانند ہونا دین من قرض شدو من ہے تمام مخلوق پر قرض کی طرح فرض ہے قرض کی مثل فرض ہے یعنی تمام مخلوق پر اللہ تعالی کی فرما برداری کرنا اس کا حکم ماننا یہ فرض عین ہے تمام مخلوق پر جیسے کہ قرض ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آگے دیکھیں داد مارا کتاب تا خانیم کرد مارا خطاب تا دانیم داد دادن مزدر سے اس نے دیا ماما راما کو اس نے ہم کو کتاب کتاب اس کو پڑھتے ہیں کتاب معنی مکتوب تا مانے تا کہ خانیم جمع متقلم کا سیخہ خاند مزدر پڑھنا داد مارا اس نے ہم کو کتاب دی تا خانیم تا کہ ہم پڑھیں ٹھیک کرد مارا خطاب تا دانیم کرد مانے اس نے کیا مامن ہم راما اس نے ہم کو خطاب مخاطب کرنا تا کہ دانیم دانست مدر جاننا جمع متقلم کا سیخہ اسی سے ہم جانے اس اور اس نے ہم کو مخاطب کیا تا کہ ہم جانے ٹھیک اس نے ہم کو کتاب دی تا کہ ہم پڑھیں اور اس نے ہم کو مخاطب ہرچے او گفت آ کنیم ہما تاعت او بجا کنیم ہما ہرچے جو کچھ او اس نے گفت کہا جو کچھ اس نے کہا آ وہ سب وہ تمام کنیم ہما ہم کریں او سب ہم تمام کریں ٹھیک تاعت او اس کی تاعت اس کی فرمبرداری اس کا حکم ماننا بجا کنیم ہما ہم تمام جان سے کریں جان و دل سے کریں ٹھیک یعنی جو کچھ اس نے کہا تو تمام سب ہم سب اس کو کریں اور جو اس نے حکم فرمایا تو اس کے حکم کی تاعت فرمبرداری ہم تمام جان سے کریں یعنی لگتار ہمیشہ کریں آگے دیکھیں آچے او گفت غیر آ کردن نیست سودے بجز زیان کردن آچے جو کچھ او گفت اس نے گفت کہا جو کچھ اس نے کہا غیر آ اس کا غیر کرنا اس کے علاوہ کردن کرنا اس کے علاوہ کرنا اس کے خلاف کرنا نیست نہیں ہے سودے کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا اس کے خلاف کرنا بجز زیان بجز مانے علاوہ سیوہ زیان مانے نقصان کردن مانے کرنا تو نقصان کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا یعنی اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا کہا تو اگر ہم اس کے خلاف کریں تو اس میں سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے آگے دیکھیں روز و شب طالب قبول و ایم پیرو و امت رسول و ایم روز مانے دن شب مانے رات و دن طالب قبول و اس اس کی مقبول کے طلبگار اس کی رضا مندی کے طلبگار ایم ہم ہیں ہم رات و دن اس کی رضا مندی اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے طلبگار ہیں پیرو و امت رسول و ایم اور اس کے رسول کی امت کے پیروکار اتبا کرنے والے ایم ہم ہیں چلیے اب آپ آگے دیکھیں نات سیدن و سلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھیک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف صفت دیکھئے شکر حق را کے پیشوا داریم پیشواے چو مصطفیٰ داریم شکر حق حق اللہ تعالی شکر شکر آدھا کرنا اللہ تعالی کا شکر ہے کیا شکر ہے کہ پیشوا داریم کہ ہم پیشوا رکھتے ہیں آئی سلم میں داریم یہ داشتن مزدر سے جمع تکلیم کا سیغہ ہم رکھتے ہیں پیشوا رہبر ہم رہبر رکھتے ہیں پیشوا رکھتے ہیں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہم رہبر رکھتے ہیں پیشوا رکھتے ہیں کیا سا پیشوا کہہ پیشواے چو مصطفیٰ داریم اور پیشوا بھی کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ پیشوا بھی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں یعنی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہم رہبر رکھتے ہیں پیشوا رکھتے ہیں اور پیشوا بھی کوئی ایسا ویسا نہیں رکھتے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیشوا ہے ہمارے ٹھیک جیسا پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیشوا یہ چون جو ہے یہ جو ہے تعجب یعنی ایسا پیشوا رکھتے ہیں تعجب کے معنی میں او شریعت بیا کند مارا او طریقت آیا کند مارا او معنی اس نے یہ وہ شریعت شریعت اسلامی قانون جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے بیان بیان کرنا کند کی ما ہم کو را کو ما معنی ہم را معنی کو اس نے انہوں نے شریعت تھی بیان کی ما ہمارے لیے ہم کو یا ٹھیک او طریقت آیا کند مارا کند کرتے ہیں وہ اور وہ طریقت اور انہوں نے طریقت کو آیا مارے ظاہر کند اور وہ طریقت کو ظاہر کرتے ہیں مارا ہمارے لیے اور انہوں نے ہمارے لیے طریقت کو ظاہر کیا یا کند یہ مدارک اسی غنہ ہے تو انہوں نے ہمارے لیے وہ ہمارے لئے شریعت بیان کرتے ہیں اور وہ ہمارے لئے طریقت ظاہر کرتے ہیں اگر دیکھیں صلواتِ خداِ بروے بعد تا بروزِ جزا پیابِ بعد صلواتِ خدا اللہ تعالیٰ کی رحمت بروے ان پر بعد ہمیشہ ہوں نازل ہوں سمجھ رہے ہیں تا بروزِ جزا جزا کے دن تک یعنی قیامت کے دن تک پیابِ لگتار ہمیشہ بعد ہوں اور قیامت کے دن تک ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں ٹھیک آگے دیکھیں رحمتِ حق نصار یارانش بعد بر جملہ دوست دارانش رحمتِ حق اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت نصار یارانش ان کے یاروں پر نچھاور ہوں ٹھیک بعد بر جملہ و دوست دارانش بعد معنی پھر بر جملہ تمام پر تمام کس پر دوست دارانش ان کے تمام دوستوں پر یعنی تمام صحابہ پر یارانش یعنی خاص صحابہ پر اور اس کے بعد پھر تمام خاص و عام تمام صحابہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں قیامت تک نازل ہوں ٹھیک امید کرتا ہوں آپ اچھے سمجھ گئے ہوں گے اس کے باوجود اگر کوئی مشٹیک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بھی لاججک معلوم کر سکتے ہیں چلیں صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی